اسلام علیکم میں آپ کی ویٹی گولڈی مصیبہ ساتون انڈیا سے آپ کے مریب بھی ہوں اور آپ سے بات پر تو زیتنی سوشی ہوتی ہے کہ بیان سے باہر وہ دن عید کا دن ہی ہو جاتا ہے میرے دن اللہ ماشاءاللہ اور ایک بات آپ دو بات آپ سے پوشی دیتے ہیں ایک تو یہ کہ نماز پڑھتی ہوں چاہے کچھ کرتی تحجد میں اٹھنے کی تو لیٹ سے سونا ہوتا ہے بچوں کی وجہ کر تو تحجد میں نماز پڑھ بھی لیتی ہوں تو مطلب وہ کیسے تو خوشو خوضو نہیں ہو پاتا ہے بس میل کا غلبہ رہتا ہے پڑھا اور سو جاتی ہوں تو بیسی حالت میں کیا نماز مطلب ہو جاتا ہوگی اور پھر وہ مطلبہ یا نلتی ہوگی اور پر نماز پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں تو کسے پڑھتی ہوں بچوں کی وجہ حالتے ہوں کچھ ہو بگاڑ نہیں جائے بیت نہیں جائے پڑھ نہیں جائے تو مطلب وہ نہیں آ پاتا ہے یہ سو ہی نہیں آ پاتا دعا مانگنے بھی پرابلم ہونے لگتا ہے نماز پڑھنے بھی نہیں ہو پاتا ہے اس کے لئے مطلب ہوگی بتائیے کچھ ہم گئے کیسے اس کو مرنٹن جائے بہت شکریہ حضرت ایک سوئی سے مطالب پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ انڈیا سے نصیبہ بیٹی بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت ہے آپ پر خوشیہ دے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کی ذار محبت کو قبول و منظور فرمائے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ وہ تحجد جی ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتی ہوں تھکی ہوتی ہوں اسی حالت میں پڑھ لیتی ہوں اور پھر فورا سو جاتی ہوں سو کے اٹھنا مشکل ہے کیونکہ بچے ہیں اس مشکل کے ساتھ جو آپ تحجد پڑھتی ہیں اس کا عجد تو ہو سکتا ہے کہ دوسری صورت سے زیادہ بڑھ گیا ہو کیونکہ مشکل جتنی عبادت کے کرنے میں ہوگی حدیث میں فرمایا العجر بقدر نصب کہ عجر جتنی مشکل ہوگی عبادت کرنے میں اتنا زیادہ عجر بڑھا دیا جاتا ہے اب آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر بھی کوشش کرتی ہیں اور پھر یکسو ہی نہیں ہو پاتی خوش و خضو کی کوشش کرتی ہیں اس الجن کے اندر اللہ کو یاد کرتی ہیں لیکن اپنے آپ کو گلٹی بھی محسوس کرتی ہیں کہ وہ لطف نہیں وہ خوش و خضو نہیں اس تکلیف اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو پتہ نہیں کتنے تحجدوں کا ثواب دیتے ہوں اس لئے بالکل آپ دل برا نہ رکھیں اسے رگی رہے کرتی رہے بس تو مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اب آپ جو ہے وہ سونے سے پہلے بھلے تحجد میں کھڑی ہو گئی اور اس کے نماز کے جو آداب پورے کر لیے اور خاص یکسو ہی اور ذہنی جو ہے خوش و خضو نصیب نہیں ہوا ان بچوں کے رونے دھونے الجن کی وجہ سے لیکن آپ کو پتہ نہیں ایک ماں کے لیے بچوں کی خدمت خود کتنی بڑی عبادت ہے اس وجہ سے ماں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت ہی لاکے رکھ دی ہے جی جنت کے حصول کے لیے عابدین عبادت کرتے ہیں کہ جناب وہ آسمانوں کی جنت ہمیں مل جائیں اللہ نے اسی ماں کی اس مشکتوں کی وجہ سے تب ہی آپ نے دیکھا نا کہ حدیث میں ماں کا ذکر کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا عورت کے قدموں کے نیچے جنت نہیں کا کہ عورت کے قدموں کے نیچے ہے ہاں عورت جب ماں بنے گی اب کیونکہ ماں جب بنے گی تو اس صورت میں اس کے بچے ہوں گے بچہ یا بچی جو اس کو ہڈ بھی کریں گے تکلیف دیں گے ان کو پالنا ہے پوسنا ہے گیلے بستر پہ خوشک پہ اس کو سلانا ہے سردی میں اٹھکے جائیں اس کو دھلانا گرم پانی کرنا یہ ساری مشہارات ماں کرے گی اس وجہ سے تو نبی نے ماں کا لفظ ذکر فرمایا تاحت اقدامی امک کہ جب ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ این الجنہ جنل کہاں ہیں تو وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے تو اس کا بتائیں کہ ساتو آسمانوں کے اوپر ہے فلان جگہ ہے تو تاحت این الجنہ تو نبی نے کہا تاحت اقدامی امک تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہ جی جنت کو آسمانوں میں بھونٹا ہے وہ قدموں کے نیچے تو قدموں کے نیچے اس لیے کہ وہ ماں بنی ہوئی ہے بچوں کی مشکت میں ہیں تب ہی اللہ نے اس کی عبادت کو اس کا بلند مرتبہ دے دیا کہ جی جنت کی حصول کے لئے سجدی کیے جا رہے تھے وہ جنت اس کے پیروں میں لاکے ڈال دی کہ تمہیں کہ جانے کیوں تیرے قدموں میں ہی جنت ہے لہذا آپ جتنی ہی کر رہی ہیں عبادت جسم و شکت سے بلکل لگی رہے ہیں دل برا نہ کریں ایسے موقعوں پہ شیطان اور نفس وسوضہ ڈالتا ہے اب ایسی نماز کے کیا فیدہ چھوڑا دفعہ کرو جب یکسوی ہوگی تب پڑھیں گے بہت سی ماں یہ سوچتی ہیں جب پوچھے نماز پڑھ دی نہیں پڑھی اس لئے کپڑے ناپاک ہیں بچے نے پشاپ کر دیا اب کل ہی کروں گی یہ کرتی نہیں اس لئے تو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت کل روز قیامت میں پیش کی جائے گی کہ جس کے ایک سو بچے ہیں ایک سو بچے جس کے تھے وہ کل روز قیامت میں پیش کی جائے گی جس نے ایک بھی نماز جو قضانی کی اور کسی لمحے بھی اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوئی جب ایسی عورتیں کل روز قیامت میں یہ عذر پیش کریں گی یہ چھوٹے بچے تھے کپڑے ناپاک تھے وضو نہیں کر سکی کپڑے پاک نہیں کر سکے موقع نہیں ملا شوہر کا کھانا پکانا تھا یہ کرنا تھا مہمان آگیا سزرال آگیا میکہ آگیا تو اس لئے نہیں پڑ سکی ایسی جو عذر کریں گی ان کے لئے اس عورت کو پیش کیا جائے گا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے سو بچے تھے سب پالے پوسے اور نماز وقت پہ پڑی پاکی ناپاکی کا لیاد رکھا اور اسے سارے حقوق بھی ادا کی اپنے خاندان کے اس کو پیش کیا جائے اس نے کیسے کہ لی یہ بھی تمہاری جیسی عورت تو تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل دل بورا نہ کریں آپ بالکل اسی طریقے سے کرتی رہیں اور جبکہ یخصوی کا بھی نصیب ہو جائے تو ذہر قسم پر ذہر نصیب اس پر شکر کریں انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو ترقی ہوتی رہے گی پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ مسلح پہ آکے اللہ کی بندی کھڑی ہو جائے پھر آکے نماز میں میرا کام ہے ماشاءاللہ حضرت یہ خوشخبری والدوں کے لیے بھی ہے اگر وہ اپنے بچوں کی خیلط میں لگتے ہیں بلکتے ہیں اور ان کا کانسٹریشن خراب ہوتا ہے بالکل والد ہے والد کے لیے بھی باپ کے لیے اس لئے باپ کو تو جنت کا دروازہ بنایا ہے یعنی باپ کا مقام تو اور بڑا دیا ہے جنت کا دروازہ ہے دیکھو اگر جنت الارٹ ہو جائے اور دروازہ لوک ہو تو کیا کریں گے آپ آپ انڈر ہنٹر ہی نہیں ہو سکتے دروازہ لوک اب آپ کو چابی ملینی دروازہ لوک ہے مکان آپ کے نام آلات ہو گیا ڈیڈ بھی بند گیا ریجسری ہو گئی کہ جی مکان آپ کا آپ پہنچ دروازہ بند کیا کریں گے تو باپ کا مقام زور بڑا دیا کیونکہ باپ تو اس ماں کی مشکت بھی اٹھاتا ہے جو اس کی بیوی ہے تو بیسے بیوی اس کی بھی مشکت اٹھاتا اس کے لیے کما کے لاتا ہے اور بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے اور معاشر میں عزت اور وقار کی زندگی ان کو دیتا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں دیتا جھکنے نہیں دیتا اور ان کی خاطر خود سینہ سپر آگے ہو کے کھڑا ہے گرمی سردی برداشت کرتا ہے باری باریاں برداشت کر کے کما کے لارا ہے جو وہ کھلا رہی ہے اپنے بچوں کو جو پھلا رہی تو لارا باپ تو باپ کو تو اللہ نے دروازہ بنا دیا کہ باپ جو ہیں وہ جنت کے دروازے ہیں لہٰذا میں کہا کرتا ہوں بے وقوف کیا کرتا ہے صرف ماں کے چہتے ہوتے ہیں ماں کی خوب کرتے ہیں اببہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اببہ جوتے سے مارتا ہے اببہ یہاں کے لنڈل پاڑے ہیں اکثر واقعہ ہے اس نے اببہ کیسے ہوتے تھے ٹھیک ہے اببو سے اہمی چیڑ ہے کیا پاپا نے بچ میں مجھے مارا تھا جوتے سے مارا تھا میرے کان کھینچے دے مرغہ بنایا تھا حالانکہ میں انسان تھا تو بطلہ وہ ایسی باتیں کر کے شکیتیں باپ سے کرتے ہیں حالانکہ اس نیلاک کو پتا نہیں وہ کہتے ہیں ماں میری جنت ہے پھر جنت ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن دروازہ اببہ ہے اس کو نراز کر لیا وہ جب نہ کھلا کل کو تو کیا کرو گا اندر کیسے جاؤ گے لہٰذا دونوں کو جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں اصل میں ماں باب ہماری دو آنکھیں ہیں سیدھی آنکھیں الٹی نہیں ہیں تو بھی آپ کے ناقص ہیں الٹی ہے سیدھی نہیں تو بھی آپ ناقص ہیں دونوں آنکھیں آپ کی کامل مکمل ہوں تو آپ سیدھی راہ دیکھ کے منظر پہ پہنچیں گے ماشاءاللہ تو لہذا ماں باب دونوں کا لحاظ رکھنا چاہیے یہاں مجھے اکثر شکایت ہیں کہ لانڈل رپاڑے ٹینیجر باپ کے ساتھ تو ان کو خار ہوتی ہے عام طور پر اممہ کی پھر بھی سن لیتے ہیں دونوں کی سنوں کے دو کان دو کی سننے کے لیے ہیں دونوں کانوں کے دونوں کے لیے استعمال کریں سبحان اللہ جزاک اللہ